بیالوجیکل وار ہے اس سے کہیں زیادہ یہ ایڈیالوجیکل اور سیکالوجیکل وار ہے یہ بیالوجیکل وار ہے لیکن بہت کم لوگ اس بات سے آشنا ہے کہ یہ صرف بیالوجیکل وار نہیں ہے یہ ایڈیالوجیکل وار ہے یہ سیکالوجیکل وار ہے اور اسی نفسیاتی جنگ کا اور نظریاتی جنگ کا ایک پہلو ہے ملہدین کا پوری دنیا پہ حملہ لہذا ملہدین برے سغیر پاکوں ہند میں ملہدین جو ہیں انگریزوں کی آمد کے ساتھ یہ بہت زیادہ اڈوانس ہوئے اگرچہ الہاد کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی تاریخ ہے اس دور کے اندر یعنی زمانہ نزول قرآن میں سورہ یاسین کے اندر موجود ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس میں سے غریبوں کے لیے کام کرو نساکین کے لیے کام کرو انفاق کرو خرچ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انہیں رزق دیتا ہم انہیں کیوں کھانا کھلائیں یعنی یہ جو ٹیڑی سوچ ہے الہاد یہی ہے یہی وہ طبقہ ہے کہ جس نے استہزا تمسخر اور طفانِ بدتمیزی انہوں نے برپا کیا کہ دیکھیں جی کعبہ بند ہو گیا ہے کم مقدسہ بند ہو گیا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بند ہو گئی ہے اسی طرح جو مشاہدِ انبیاء و برسلِ اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سارے بند ہیں مساجد بند ہو گیا ہے فلاں بند ہو گیا ہے کائنات کا جو میکانیزم ہے اس میں قوانین کار فرما ہے کثیر نے اسلاح کے نام پر فساد کیا ہے انسانوں کے ایک طبقہ تو ایک جہالت ہوتی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک جہالت ہے عقل نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ پڑے لکھے لوگ ہیں جو یہ جہالت خلاف ہیں موسیقی موسیقی موسیقی